بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرلی صدری ویسیلی امری وحضرلو تتمیلی ثانی افقاو قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو امید قطع و تام سے خیریہ سے ہوں گے اپنے گرہ میں خوش ہوں گے محفوظ ہوں گے اللہ تعالیٰ کو اسلامت ہے اللہ تعالیٰ کو کامیابی کام آنے سے نوازے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف الیکٹرو سٹیٹس ہمارے چپٹر نوبر ٹویلز سیکنڈ ڈیئر کا ایفرسی ایسی ایس پار ٹو کا پہلا چپٹر الیکٹرو سٹیٹس ہے اس سے پہلے آپ نے الیکٹرو سٹیٹس کو چپٹر جو آپ کے پاس 3 اور 4 چپٹر تھا ہے 10 کلاس کا اس میں ڈسکس کیا تھا چپٹر 13 اور 14 کے لحاظ سے تو ہم نے وہاں کچھ اس کا بیسک نولیج گین کر چکے ہیں کہ الیکٹرو سٹیٹس کیا ہوتا ہے یا الیکٹرو سٹیٹس ہمارے پاس کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے یا ہمارے پاس کس طرح چارجز جو ہیں سٹیٹکلی کیسے ہوتے ہیں اور اگر وہ چارجز کو موگ کروا دیں تو ہمارے دی کسی نولیج گین کر چکے ہیں اب یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس الیکٹرو سٹیٹس جو آپ کے پاس ایک ٹوپک جو اس وقت ہوتا تھا یہ چپٹر تھا وہ پورے کا پورا اب ایک کمپلیٹ چپٹر کے طور پر آ چکا ہے اب اس میں نئی نئی چیزیں آپ کو ڈسکور ملیں گے آپ کو نئی نئی کنسپس آپ کو یہاں پہ بتائے جائیں گے اس میں نئی کنسپس آپ کے مرد میں کلیر کیے جائیں گے جو ریلیٹ کرتے ہیں بیسیکلی الیکٹرو سٹیٹس کے اوپر یا ان چارجز کے اوپر جو سٹیٹک ہیں ریسٹ پہ ہیں ہم نے وہاں پہ بھی یہی پڑھا تھا کہ الیکٹرو سٹیٹس بیسیکلی وہ آپ کے پاس الیکٹرونز ہیں جو ریسٹ پہ کام کر رہی ہیں وہ چارجز جو کہ ریسٹ پہ کام کر رہی ہیں وہ ہم نے وہاں پہ بڑھا تھا بغیر جائے بغیر کولمزلا کے اوپر کچھ چیزیں ڈسکس کرنا پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس جو الیکٹرو سٹیٹکس ہے یا کوئی بھی جو میٹر ہے کوئی بھی میٹر اپنے اندر دو کریکٹریسٹکس لازمی رکھتا ہے ایک کریکٹریسٹکس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میٹر کے پاس میس ہوتا ہے ہر میٹر ایک میس رکھتا ہے لیکویڈ ہے گیس ہے سولیڈ ہے ایون کے پلازما فور سٹیٹ آف میٹر ہے آئین ایزنگ سٹیٹ آف میٹر ہے ہر میٹر ہمارے پاس کچھ میس رکھتا ہے اس کا کچھ میس ہے آپ کے پاس اور سیکنڈ چیز ہر میٹر کے اوپر کوئی نہ کوئی چارج ہوتا ہے اب یہ جو میس ہے یہ انٹر کنورٹریبل نہیں ہے میس چینج نہیں ہوتا ہم نے اس کو چیپٹر نمبر تھری میں پڑھا تھا نائن پلاس میں میس چینج نہیں ہوتا میس اتنا ہی رہتا ہے لیکن چارج جو ہے وہ بوڈی کے چینج ہوتے ہیں یہ چارج کی بیسکلی دو ٹائپس ہیں ایک پوسٹی و ایک نیگٹیو ہے جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ نائنس کے توپر بھی کہتے تھے ایک چارج میں پڑھا پوژائی و ایک نیگٹیو ہے تو ہمارے پاس یہ جو تھیوری ہے کہ میٹر اور ایک چارج دو طرح کہ ہمارے پاس موجود ہیں ایک پوسٹی و ایک نیگٹیو ہے ہمیں جس ابھی تک یہی سٹوری پتا ہے اس کی کہ ہمارے پاس دو طرح کے چارج ہے ایک پوسٹی و ایک نیگٹیو ہے لیکن یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس الیکٹرو سٹیٹس کیسے پروڈیوز ہو رہے ہیں یا الیکٹرو سٹیٹس میں آگر کون کونسی چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں آپ کسی بوڈی پر چارج کیسے کرسکتے ہیں یہ بھی چیز ہمیں سمجھنی پڑتی ہے یا ہم نے سمجھے تھی تب بھی کہ ہم چارج کیسے کرسکتے ہیں دیکھیں ہم نے اس پوائنٹ تک یا تیندھ کے پوائنٹ تک سمجھا تھا کہ ہم کسی بھی چارج کو کرسکتے ہیں اگر اب ٹوپک کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنے جا رہا ہوں لیکٹرو سٹیٹس سے ہم چارج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یا چارج کو پروڈیوز کرسکتے ہیں ہم نے اتنی جنرل ایکزام پر دیکھیں چھوٹے ہوتے ہوئے سکیل کو ہم نے بالوں سے رب کرنا اور رب کرنے کے بعد کسی پیپر پر ہم نے کیا کرنا اس سے پیپر اٹریکشن شو کرتا ہے پھر آپ بالوں میں کنگی کرتے ہیں کنگی کیا آپ نے اور اس کے بعد آپ بالوں کے قریب اس کنگی کو لے کر جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ اٹریکشن کرتا ہے بال آپ کو کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے کیوں چارج کی وجہ سے چارجز پروڈیوز ہو جاتے ہیں تو ایک کام تو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فرکشن کی وجہ سے ہم لوگ کر رہے ہوں ربنگ کی وجہ سے ربنگ بیسیل کیا کرتا ہے چارجنگ کرتا ہے آپ ہاتھوں کو ہیٹ اپ پروڈیوز کرتے ہیں وہ بیسیلی فرکشن ہے کیونکہ انٹی فارم پر ڈیفرنٹ ٹھنگز ہو سکتی ہے فرکشن آگ پاس ساؤنڈ پروڈیوز کر سکتی ہے فرکشن آگ پاس بیسیلی ہیٹ پروڈیوز کر سکتی ہے ڈیفرنٹ پروڈیوز کر سکتی ہے ڈیفرنٹ پروڈیوز کے لیے وہ علیہ دا ایک ٹاپک ہمارے پاس ہے چارجز پروڈیوز کیسے ہوتے ہیں پہلا پروسیس یہ ہے کہ فرکشن کی ویسے چارجز پروڈیوز ہو رہے ہیں پھر فرکشن کی چارجز کی سطح پروڈیوز ہو رہے ہیں چارجز آپ کے پاس پروڈیوز ہو رہے ہیں الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن کی وجہ سے الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن کی وجہ سے اب یہاں پہ ہم وہ مثال پڑھیں گے کہ سر ہمیں نہیں گتا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس جو پیس آف پیپر ہے اس پہ کون سا چارج ہے آپ کے کرتے تھے اپنا چاہے آپ کے کون کنگی ہے چاہے اسکیل ہے آپ اس کو بالوں سے رب کرتے ہیں اور رب کرنے کے بعد کچھ پیسیز آف پیپر پہ اس کو جب آپ اس کا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ اٹریکشن کریئٹ کریں آپ کو بظاہر نظر آتے ایک نیک ڈائی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو سر وہاں پہ بیسکلی پروسیس ہوتا ہے ریکٹرو سٹیٹک انڈکشن کا کیوں ہمیں پتہ چارجز کے اباؤک سر ڈیفرنٹ چارجز ہمیشہ اٹریکشن کریں گے ہمیں یہ پتہ چارجز کے اباؤک اور اگر میں پاس چارجز سیمیلر ہیں تو وہ ہمیشہ ریپلشن کریں گے یہ چیزیں ہم آج سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ہمیں اتنی نوریش تھی ہم نے چارجز آف پروپرٹیز کو ڈسکس کیا تھا تو ہمیں وہاں پہ پہ پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے پاس چارجز ہیں بسکلی اگر سیم چارجز ہیں تو وہ ریپلشن کر رہے ہیں اور اگر ڈیفرنٹ چارجز ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں اٹریکشن کر رہے ہیں تو فریکشن سے پروڈیوز ہوتا ہے اور پھر الیکٹر سٹیٹک انڈکشن سے پروڈیوز ہوتا ہے پھر چارج میں پاس کریٹ ہوتا ہے کنڈکشن سے کنڈکشن کنڈکشن بھی ایک بیسک ریزن بنتی ہے اسی بھی بوڈی کے اوپر چارج کرنے گی یا چارج کے پروڈیوز ہونے کی کنڈکشن ایک بیسک ریزن بنتی ہے تو یہ تین میترز کے ذریعے آپ لوگ چارجز کو پریزنٹ کر سکتے ہیں پروڈیوز کر سکتے ہیں ان تین میترز کے ذریعے quê? فرکشن لیکٹرو سیٹریک انڈکشن اور کنڈکشن آپ گے لیکٹرو سیٹریک انڈکشن اور کنڈکشن کو اس سیکنڈ ڈیر میں انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے ابھی آپ نے اسے فرکشن کے باکس سے پہلے پڑھا ہوا تو یہ چارجز ایک میٹر اس کا میس رکھنا اس کا چارج رکھنا میٹر ڈیزنٹ بھی چین چارج کسی بوڑی پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں خود سے بوڑی پر چارج پروڈیوز بھی کرنا آ سکتا ہے ہم خود بوڑی پر چارج پروڈیوز کر بھی سکتے ہیں ہم نے یہ تمام چنین ٹین کلاس میں پہلے ڈسکس کی تھی یہ الیکٹر سیٹر انڈکشن ہم نے وہاں پڑھی تھی جب اس نے ہمیں دو میسیز بتایا تھے اے اور بی دو میسیز بتایا تھے کہ یہ دونوں میسیز آپ کے پاس کیا ہیں آپس میں چارج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اسی سے توفی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کولمز اللہ کے اوپر ٹھیک ہے اب مزید ڈسکرشن ہماری جو ہے وہ ہوتی ہے کولمز اللہ پر کولمز اللہ بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو پہلے ٹین کلاس میں ڈسکس کیا مزید ڈسکس اس کو اب دوبارہ کرتے ہیں کولمز اللہ نے چارج کولم نے یہ چیز انیونٹ کی اس پروسس کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس اگر دو میسیز with the law of gravitation g m1 m2 divided by d square یا r square اگر دو میسیز کے درمیان gravity کی وجہ سے force of attraction ہو سکتی ہے تو اسی کی بیس پہ اس نے ایک کولمز اللہ کو ریپریزنٹ کیا یہ اس نے لاؤ گریفٹیشن نیوٹن نے بتایا تھا چیٹر نمبر 59 کلاس نے اسی کی بیس پہ ایک لا ریپریزنٹ ہوتا ہے کولمز اللہ جس میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اگر ان میسیز کے اوپر چارج آجے میں نے پہلے کہا کہ میٹر ایک پروپرٹی رکھتا ہے میس اور چارج کی میس کے اوپر اگر چارج آجے تو اس کو ریپریزنٹ کیا کولمز اللہ نے کہ صرف اگر آپ کے پاس میس کے اوپر چارج آ رہتا ہے فور ایزمپل آپ کے پاس اس نے کہا کہ آپ کے پاس دو طرح کی چارجز ہیں q1 and q2 they are point charges اب point charge کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں clarify کرتا جلوں ہمارے پاس md cat میں یا different mcqs میں پوچھے جاتا ہے کہ point charge کیا ہے point charge ہوتا ہے جس کا smell جو میس ہے as compared to other small اور جن چارجز کی electric field جو ہے پر دوسروں کی electric vision دوسرے چارجز کی electric field کو distort نہ کرے disturb نہ کرے تو that charges are now point charges دو properties میں نے بتائیں ایک وہ comparatively small magnitude ہوں گے اور دوسرا ان کی آپس کی جو electric field ان دو charges کی وہ آپ کے کسی دوسرے charges کی electric field کو disturb نہ کرے distort نہ کرے تو that are now as point charges اب یہ دو طرح کے charges q1 and q2 اگر یہ charges attraction کرے تو اس کے اوپر similar charge نہیں ہے اس پر different charge ہے اور اگر یہ repulsion کرے ہیں تو ان کے اوپر same charge ہے positive positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے اس لاغ کو آگے مزید explain کیا تو اس نے کہا ان دو charges کے درمیان جو force of attraction اور repulsion ہے اس 1 and q2 if either the force is force of attraction either the force is force of repulsion this must be equal to the product of magnitude of charge 1 and charge 2 یہ آپ کے پاس equal ہوگی جو force of attraction اور repulsion ہے وہ دو charges کے magnitude کے equal ہوگی ان کے product of magnitude کے equal ہوگی اور directly proportional ہوگی اس force کے کہ اتنی ہی آپ کے پاس force زیادہ ہوگی ایک بات یاد رکھیں جب آپ magnitude دیکھتے ہیں تو magnitude میں یہ نہیں دیکھتے کہ میں پاس دونوں charges positive ہیں دونوں negative ہیں دونوں ڈیفرنٹ ہیں ہم سائن نہیں دیکھتے ہم نے مینج میں جس message دیکھ نہیں اگر repulsion اگر attraction کریں تو definitely بات دونوں کی different message ہیں same attraction میں اور same message ہیں آپ کے پاس same polarity اگر آپ کے پاس ہے تو force of attraction between two point charges which has magnitude Q1 and Q2 that experience نے کیا کہ آپ کے پاس فرد کہتا ہے کہ F is further inversely proportional to 1 by R square کہ ان دونوں message کے درمیان جو distance R ہے یہ inversely proportional ہے ان کی force of attraction اور repulsion کے مثلا فار اگزمپل یہ بتانے کا مقصد اس کا کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ دو charges کو میں فار away کر دوں اپار کر دوں دوں سے دور کر دوں گا تو it must be force of attraction repulsion دونوں ہی weak ہو جائیں گی کیوں ان کا آپس میں distance radius R ہے وہ کم ہو جائے گا سیم اسی طرح جیسے نیوٹن نے کہا تھا کہ اگر دو message کے درمیان force of attraction ہے اگر اگر اٹرک کر رہے ہیں اپس میں collision کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ان کو دور لے جائیں گے تو ان کی force of attraction weak ہو جائے گی تو سیم اسی طرح q1 and q2 آپ پاس یہاں پہ r represent کیا اس نے r represent کرتا ہے کہ دو charges کیا distance کتنا ہے تو further اس کو وزید solve کرتے ہیں that will become f equals q1 q2 over r square اور k یہاں پہ آپ پاس کیا ہے constant ہے جس کی value 4 pi over e not ہے اور اس کی further value 9 multiple 9 new meter square پر coulomb square یہ k آپ پاس coulomb constant کہ لاتا گلت دکھی ہوتی ہے کسی یا پہ minus 9 لکھا ہوگا کسی کو correct کر سکتے ہیں اب یہاں سے k is equal to one of four pi e not new meter square per coulomb square اور further آکھ پاس یہ e note represent کرتا کس چیز کو ہے e note میں first represent کر رہا ہے permittivity in space اور k depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس k international system unit کیا ہے بات یاد رکھیں کہ k value depend ایک تو کرے گی medium کے اوپر اس کو medium constant بھی کہتے کہ medium کے لئے e not کو use کرتے ہیں دوسرا k value depend کرتی ہے k value ki internet system unit میں ہے اس کے بعد discuss کرتے ہیں vector formation of electrostratives میں columns لا کی کہ vector formation کی ہے یہاں تک ہم نے just پڑھا تھا جیسے ہم نے 10 class میں پڑھا تھا ہم نے یہاں تک اس کو discuss kia ho vector formation کی دیکھتے ہیں کہ vector formation کی ہے کہ اگر یہ charge one is charge two پہ force لگاتا ہے تو i have to say force is f one اگر یہ q one charge is q two charge پہ force لگاتا ہے تو ہم کہیں کہ force is two on one مطلب کہ second charge پہ force لگ رہی ہے لگا رہا ہے first یہ والا charge force لگا رہا اور اسی ذرا آگ پاس اگر q one اور q two q one پہ لگا رہا تو we will say that f one two ہم یہ کہیں کہ آگ کے پاس force لگ رہی ہے apply kone کر ہے two ٹھیک ہے اب vector formation ویکٹر کو کیسے لکھتے ہوتے تھے with vector is equal to its magnitude and its unit vector اسی بھی vector کو لکھتے تھے تو vector کو لکھنے کا method یہ ہوتا ہے کہ magnitude اور unit vector لکھا جائے کیونکہ ہم لوگ unit vector جب نکالتے ہیں ہم کہتے vector divided by its magnitude will become unit vector magnitude کا basic sign ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے magnitude کے simple f کو show کیا اب اگر ہم in vectors کے لئے یا اس کے لئے vector formation دیکھ تو ہم اگر اس force کے لئے لکھیں f one جو f two one force ہمارے پاس ہے f two one force equal کس کی ہوگی same یہ تمام forces یہ value لکھ ہے k q 1 q 2 over r square اور اس c k value put 1 of 4 by not with its unit vector یہ magnitude unit vector کے آئے گا r two one ان دونوں کے radius is خوش ہے نا اس کا radius تا is r one is car two is unit vector آگ r two one اور اس طرح f one two آگ پاس آگ سیم as is k q one q two over r square اور یہ آگ r magnitude one two اب یہ اس ایکشن کی force اپلائے کر رہا اس پہ reaction کی force اپلائے کر رہا نیوٹر ایکشن ایکشن کی reaction اور ایکشن ایکشن میں ہو رہا ہے تو یہ جو ویکٹر ہے that contains a sign of negative اس کا سائن آئی کی ہو جائے گا نیگٹی سائن ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہمارے ویکٹر formation ہے coulombs لا کے charges کی about کی اس کے بعد مزید discussion کرتے ہیں effects of medium کے about کہ آپ کے پاس medium کا کیا effect پڑے گا اس کے اوپر suppose کرتے ہیں ہمارے پاس یہی دو charges موجود ہیں ان کے درمیان medium depend کرے گا کہ ان کی force کتنی ہے اگر تو ان کے درمیان جو medium ہے وہ depend ہی کرتا ہے کہ اگر ان کے درمیان air ہے تو جو force ہے وہ as compared to other medium or dielectric insulator ہے وہ زیادہ effect رہے گی as compared to اگر medium air ہے یہاں پاس ٹھیک ہے اب کسی medium کے کیا effect پڑے گا اس کے لئے ہمارے پاس ایک general equation ہوتی ہے ہم لکھتے ہیں f is equal to f r over sorry f over e r e r اگر بس ہوتا ہے permittivity relative permittivity constant relative permittivity کا مطلب کہ medium dependence بتا رہے ہے اور e r کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ e r ہمارے پاس آجتا ہے medium کے درمیان اور medium کے ساتھ ratio basic لیاتی ہے دو چیزوں کی e r جو آپ پاس ہے اب آپ کے پاس medium کا effect یہ ہوگا کہ اگر اس کے دمیان کو insulator آرہت ہے اس کے درمیان کوئی آپ پاس die electric آرہت ہے کوئی بھی چیز آجتی ہے اگر میں اس فارمولی کو میں لکھوں فردر مزید سور کر کے تو f میرے پاس ہوتا f 1 over 4 pi e r q1 q2 over r square یہ میرے پاس آجے force dependence basic یہ جو e r یہ basically دو permittivity کا constant ہے ایک permittivity یہ e r جو ہے basically e r explain کرتا in medium ٹھیک ہے with space e r جو ہے یہ ratio ہے کہ آپ کا پاس medium میں force apply ہو رہی ہے اور space میں force apply ہو رہی ہے space کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو medium ڈیالیک ٹھیک ٹھیک ہے اور یہ جب میڈیم آپ پاس پک کر دیا تو یہ جو ریلٹی permittivity آرہا ہے ریشو ہے between ریلٹی permittivity in medium اور free space دو کے درمیان جو space ratio ہے ٹھیک ہے ہم نے ان دونوں کو same رکھ ہے ریلٹی permittivity میں رکھ 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 تا کہ ہمارے کرتا ہوں تو water کا جو ریلٹی permittivity ہے وہ 78 ہے ٹھیک ہے it means کہ آپ کے پاس اگر ان دونوں کے دمیان ایک میڈیم water waves رکھ دی جائیں water apply کر دیا جائے ان کے درمیان تو force of attraction جو charge پر ایکٹوری تھی اس پر 78 times reduction آجے گا تو یہ پاس ایک چیئے کولمز لاک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئیے ہوگی یہ سمجھ آئیے تو like share and subscribe and subscribe and subscribe in the next video till